بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے بیٹا آج ہم موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس آف سیکرڈ ڈیئر کیمسٹری ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے چند باتیں جو آپ سے ڈسکس کرنے ہیں بیٹا آپ کو پتا ہے کہ دو دن آپ کے پاس ٹوٹر رہ گئے اس کے بعد آپ کا پیپر ہے تو بیٹا یہ دو دن بھی جو ہوتے ہیں وہ کافی قیمتی ہیں آپ سمجھ لیں کہ آپ میں سے بھولو جو سمجھ لیں ڈی موٹیویٹڈ ہیں یا جو ڈیپریس ہیں ان کو چاہیے کہ بیٹا یہ دو دن کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں آپ کو پتا ہے کہ بیٹا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ability لکھی ہے کہ وہ ability یہ ہے کہ وہ اپنے negative کو positive میں بڑے آسانی سے convert کر سکتا ہے تو اگر آپ یہ دو دن صحیح موٹیویٹڈ ہوگے کیاری کریں گے تو بیٹا انشاءاللہ پورے سال کی جو محنت ہے آپ کی واپس آ جائے گی اور اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ اب کچھ نہیں ہونے والا تو بیٹا یاد رکھیں پورے سال کی جو effort تھی وہ آپ کی ضائع چلی جائے گی تو یاد رکھیں یہ دو دن بہت قیمتی ہیں ان میں اپنی ویڈیوز کو دیکھنے کی بجائے آپ زیادہ سے زیادہ پڑھائی پر فوکس کریں اور کوشش کریں کہ بیٹا رات کو لیٹ دو دو بجے تا تین بجے تا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ اتنی دیر تک پڑھ سکتے ہیں آسانی سے اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹا جس دن آپ کا پیپر ہو اس دن جلدی بھاگ کے باہر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نو سے بارہ کے درمیان اگر آپ کا پیپر ہے تو بیٹا فکس بارہ بجے ہی باہر آنا ہے سمجھ لیں کہ اس دن آپ نے جو کچھ آپ نے پورے سال میں سیکھا ہے وہ اس کے اوپر لکھ کے آنا ہے جو بندہ یہ دو دن ایفرٹ کرے گا اور وہ تین گھنٹے صحیح طریقے سے پیپر کو اٹیمٹ کرنے میں لگا دے گا جتنا بھی اس کو آتا ہے جو بھی آتا ہے کوئی کونہ اس کو آتا ہے کوئی ٹاپک کے بارے میں بتا ہے انشاءاللہ وہ فیل نہیں ہوگا اچھے نمبروں سے پاس ہوگا وہ سٹوڈنٹ جو بہت کمزور ہیں یعنی جن کی تیاری بہت ویک ہے وہ بچوں پہلے سیلیکٹیو سٹڈی کریں یعنی کچھ چیپٹر سیلیکٹ کر کے اس کے مطابق تیاری کریں تاکہ وہ پاس ہو جائیں جو پاس ہو رہے ہیں وہ اچھے نمبروں کے لئے کوشش کریں جو اچھے نمبروں پہ ہیں وہ ٹاپ آنے کی کوشش کریں اس طرح آپ ایفرٹ کریں گے تو آپ ایک اچھے سٹوڈنٹ کے طور پہ پرفارم کر پائیں گے تو بیٹا اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھیں اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ایفرٹ کریں بیٹا یہ دو دن میں سب کچھ پاسیوال ہے جو یہ حمد ہار گیا ہے بیٹا جو میدان سے بھاگتا نہیں ہے وہ جیت جاتا ہے اور جو میدان سے بھاگ گیا جس نے آج ہی ہار مان لی کہ میرا تو پیپر غلط ہونے والا ہے تو بچوں وہ فیل ہو جاتا ہے اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میدان سے بھاگنا نہیں ہے اینڈ تک لڑنا ہے آپ نے جب اینڈ تک آپ لڑیں گے آپ کو جو کونہ آتا ہے جیسے آتا ہے جہاں سے آتا ہے آپ اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے فسٹ یئر اور سیکنڈ یئر والے مجھ سے اکثر ایک چیز پر کمنٹس کر رہے تھے کہ سر ہم ملٹیپل چوائز کا کیا کریں تو بیٹا ملٹیپل چوائز کے لیے کیونکہ اب آپ کو بتا ہے ٹائم بہت کم ہے آپ یہ کام کر لیں جس سے آپ کے ملٹیپل چوائز اچھے ہو سکتے ہیں نمبر ایک اپنی بک بک کے ملٹیپل چوائز ایکسرسائز کے وہ سارے کے سارے آپ جو ہے وہ آپ کو بتا ہے مختلف کی بک میں یہ سالڈ ہیں آپ ان کو سالڈ کریں بلوچھتان ٹیکس بک کے ملٹیپل چوائز سالڈ کریں جب یہ تینوں بک کے ٹیکس کے ملٹیپل چوائز سالڈ ہو جائیں تو پھر بچوں آپ نے کیا کام کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ٹائی وئیئر پاسٹ پیپر کیونکہ آپ کو بتا ہے بک تو وہی ہے فائیوئیئر کے پاسٹ پیپر کے ملٹی پل چائز سال کرنے ہیں جو بندہ تینوں بک کے ملٹی پل چائز سال کر کے جائے گا پاسٹ پیپر کے ملٹی پل چائز سال کر کے جائے گا میں اس کو گرنٹی سے کہتا ہوں بچو وہ سیونٹین میں سے سیونٹین ملٹی پل چائز ٹھیک کرے گا تیسی لیے بچو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ ملٹی پل چائز آپ اچھے طریقے سے پراپر طریقے سے تیار کر کے جائیں تاکہ آپ کا پیپر جو ہے وہ بہت اچھا ہو اب اچھو ہم آتے ہیں سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹس بے اس کو میں تین عصوں میں پھر ڈیوائیڈ کرنے جا رہا ہوں کہ میں پہلے ان بچوں کی بات کروں گا جن کی بالکل تیاری نہیں ہے ان کو کیا کرنا چاہیے کیا ان سے چپٹر کرنے چاہیے تاکہ ان کا پیپر اچھا ہو جائے اور ان کا سال بچ جائے اور وہ بچے جن کی تیاری بہت اچھی ہے وہ رویئن کیسے کرنی چاہیے اس کی اوپر بھی میں بات کروں گا اور تھرڈ میں میں موسٹ ایمپورٹنٹ ٹاپک بتاؤں گا پھر کہوں گا بچوں فرسٹ ایر والے سٹوڈنٹ ہے چاہے آپ سیکرڈ ایر والے کے سٹوڈنٹ ہے یاد رکھیں بچوں ایمپورٹنٹ ٹاپک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ٹاپک میں سے کسچن کریئٹ ہوگا بعد میں آپ یہ کہیں سر یہ والا ٹاپک تو ایکزیکٹ نہیں آیا بچے اس ٹاپک کے اندر سے آپ بے شک کوئی بھی جو اتنا بھی میں آپ کو پیپر دے رہا ہوں جو آپ کو گیس پیپر ایک قسم کے ایمپورٹنٹ ٹاپک دے رہا ہوں آپ کوئی بھی پیپر نکال لو آپ دیکھیں گے سر انہی ٹاپک میں سے کسچن ہوتا ہے اب آپ کو ٹاپک کیوں پر گریپ بنانی ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی کسچن آ سکتا ہے تو جب آپ بعض دفعہ ایزیٹیز مل جائے گا بعض دفعہ بک سے ہٹ کے مل جائے گا لیکن ٹاپک آتا ہوگا آپ اس کا جواب دے پاؤگے ہم آتے ہیں بچوں سب سے پہلے وہ سٹوڈنٹ جن کی تیاری کم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سر میری سیکنڈ یئر کی کیمسٹری کی تیاری اس طرح نہیں ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے بیٹا پہلے تو میں کہوں گا کہ ان کو یہ چپٹر تیار کرنے چاہیے چپٹر نمبر آپ کے پاس میں منشن کرنے لگا ہوں تھرٹین فورٹین ٹوانٹی ون اور اس طریقے سے ہمارے پاس ہے سیونٹین ایٹی نائنٹین اور سکسٹین ترتیب تھوڑی سی میں نے اس لئے یہ ایسے کر دی تاکہ آسان چپٹر جو ہے وہ آپ پہلے تیار کر لیں یہ آپ کے پاس ٹوٹل چھے چپٹر ہیں تھرٹین فورٹین ٹوانٹی ون سکسٹین سیونٹین اور نائنٹین اگر آپ یہ چپٹر تیار کر لیں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی بھی آپ کے پاس پاس پیپر پڑے آپ کو گرنٹی سے کہہ رہا ہوں بچو آپ کے پاس سکسٹی پلس آپ کے نمبر آئیں گے اوٹ آف ایٹی فائی یہ نمبر آ جاتے ہیں لیکن ان چپٹر کو پھر کمپلیٹ کرنا ہوگا پھر آپ یہ نہیں کہیں گے ایک سار میں چوائیس پہ چلا جاؤں پھر آپ کو کمپلیٹ ٹاپک تیار کرنے ہیں اور آپ بچہ کہتا سار کمپلیٹ ٹاپک میں تو اگر بچے کمپلیٹ ٹاپک اس طرح نہیں سمجھا آپ بک کی ایکسرسائزز کر لیں آپ ان چپٹر کے ایکسرسائزز کر لیں سکسٹین کو اندر سے کرنا پڑے گا باقی اگر آپ چپٹر کے ایکسرسائزز بھی کریں گے تو انشاءاللہ نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ چپٹر ویسی تیار ہو جائے گا تو ان چپٹر کی تیاری کر لیں اگر کو کہتا سار مجھے آرگینک ہے کیونکہ ہم مختلف اکیڈمیز میں پڑھاتے ہیں آپ جانتے ہیں بچوں ریگولر سٹوڈنٹس میرے پاس پڑھے ہیں میری ویڈیو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں تو بچوں کچھ بچے ایسے بھی آتے ہیں جن کو آرگینک کے بالکل کنسپٹ نہیں ہوتے یعنی وہ ٹیسٹ سیریز میں آگئے یا انہوں نے کہیں جوائن ہی نہیں کیا کالیج میں بھی نہیں گئے تو پھر ان کو یہ چپٹر تنگ کر رہے ہوتے ہیں سیونٹین نائنٹین اور سکسٹین تو پھر بچوں انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے تھرٹین کرنا ہے فورٹین کرنا ہے ٹونٹی ون کرنا ہے تو اس کے ساتھ وہ ٹونٹی فور کر لیں ایزی چپٹر ہے یہ کمپلیٹ چپٹر کر لیں اس سے ان کے نمبر سکسٹی پلس تو نہیں آئیں گے لیکن ایٹ لیسٹ فورٹی ٹو فورٹی فائی پلس منیموم آئیں گے فورٹی ٹو فورٹی فائی پلس منیموم ان کے نمبر آ جائیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے ہر کوسچن کے ساتھ آر کا آپشن ہے ہر لانگ کے ساتھ آر کا آپشن ہے ملٹی پل چیس آپ کو ٹرک بتا دیئے آپ اس طرح سے اچھے نمبر لے سکتے ہیں یہ ان سٹوڈنٹس کی میں بات کر رہا تھا جن کی کیاری بہت کمزور ہے بیٹا کسی بھی وجہ سے ہوگی ہے اب ہم بات کرتے ہیں وہ سٹوڈنٹس جن کی کیاری تو بہت اچھی ہے لیکن کنفیڈنس لوز کیے بیٹھیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو تا اگزام پریشر تو سب پہ ہوتا ہے بیٹا اگر آپ اس پریشر کو لے کے چلیں گے اپنے آپ کو موٹیویٹڈ نہیں رکھیں گے اپنی انرجی کو بھال نہیں کریں گے بچے تھوڑے سا نہ اپنے آپ کو موٹیویٹڈ کریں کوئی ویڈیو موٹیویشنل ویڈیو دیکھ لیں اچھا کسی سے بات کر لیں تھوڑی دیر کے لیے پیرنٹس سے بات کر لیں میں تو آپ کو کہوں گا کہ اپنے والد صاحب سے یہ کہیں کہ وہ اپنے مو سے آپ کا نام لے کے اپنے مو سے آپ کا نام لے کے کہیں کہ آپ کے پیپر بہت اچھے ہوں آپ کو کوئی دعا دی جائے تو انشاءاللہ بچوں آپ ضرور کامیاب ہوں گے تو اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھیں اب ہم اچھے سٹوڈنٹس کو کیا کرنا ہے ان کا ساری تیاری کمپلیٹ ہے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے صرف کنفیڈنس کا پرابلم آ رہا ہے وہ یاد رکھیں بچوں اپنے آپ کو خوش رکھیں تھوڑا سا انرجیٹک رکھیں موٹیویٹڈ رکھیں اور ڈائٹ کا خیال کریں تو اچھی رویان ہے ان کی صرف ان کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو سب سے پہلے آرگینک جو ہے وہ ایک دفعہ گو تھو کر لینی ہے پھر ان آرگینک گو تھو کر لینی ہے آرگینک بھی ہو گئی ان آرگینک بھی ہو گئی جب یہ گو تھو ان کی ہو گئی ہے تو پھر بچوں انہوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک دفعہ آرگینک ان آرگینک ایکسرسائزز کو بھی پڑھ لینا ہے اندر سے سیل چیک بھی کر لینا ہے کیونکہ ہمارے سیکنڈ ایئر میں سیل چیک کی بجائے بچوں کوئی قویز ہوتے ہیں کوئی قویز پڑھ لینا ہے اور پھر اسی طریقے سے بیٹا جب آپ پورے چپٹر کی رویان کر لیتے ہیں کہ آپ نے ایکسرسائز بھی کر لی چپٹر بھی کر لیا اس کے قویز بھی کر لیے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے بچوں پاسٹ پیپر کا گھر آپ کو ٹائم مل جائے کیونکہ آپ نے جلدی جلدی آپ گو تھو کرنا ہے پورے سال آپ نے ایفرٹ ہو کی ہوئی ہے تو جلدی جلدی آپ نے پاسٹ پیپر کے کوسچن پڑھ لینا ہے کوئی ایسا آنسین کوسچن سمجھ نہیں آرہا تو تاپک کو پہلے سوچیں جب تاپک سمجھ آتا ہے یعنی چپٹر دیکھیں چپٹر سمجھ آتا ہے پھر تاپک میں جائیں تو آپ کو آنسر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا کوئی کوسچن ہو جس کا آنسر آپ کے لیول پہ موجود نہ ہو اگر آپ کو چیز سمجھ نہیں آرہی تو آپ کا مسئلہ آرہا ہے ادروائز بچوں اگر کوئی ایسا کوسچن آئے گا جو آنسین ہوگا جو آپ کے لیول سے اوپر ہوگا فیڈرل بورڈ ہو یا کوئی بھی بورڈ ہو آپ کو نمبر ایوارڈ کرتا ہے اس لیے آپ کو نمبر دیے جائیں گے پھر ایسا ہوتا ہی نہیں ہے آپ پک کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ کر رہے ہو اس لیے آپ کوشش کریں بچے ان کی اچھی رویان کریں تھوڑا سا میں نے پہلے اس لیے آج لکھ لیا کہ بچوں بہت ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو اس لیے کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس اب میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ سیکنڈ ڈیئر والوں کو مست یہ ٹاپک کرنے چاہیے اب چپٹر نمبر تھرٹین میں سے یہ ٹاپک ہے جی کیمیکل ریاکشن آف تھرڈ پیریڈ ایلیمیٹ ویڈ وارٹر آکسیجن اینڈ کلورین یہ آپ کی بک کا پیج نمبر الیون ہوگا ٹھیک ہے یہ پیج نمبر آپ کے پاس الیون ہوگا یا کچھ بک کے کیونکہ مختلف ایڈیشنز بچوں کے پاس ہیں تو کچھ بک کے پیج نمبر ٹین کے بالکل باٹم پہ یہ ٹاپک موجود ہوگا یہ اکثر لانگ میں بھی آتا ہے اور شارٹ میں بھی آتا ہے اگر ہم 2016 کا پیپر دیکھیں تو اس میں لانگ کوسٹن یہی موجود ہے اچھا سیکنڈ ہے ایسیڈ بیس بیہیوئیر آف آکسائیڈ یہ پیج نمبر تھرٹین کی اوپر موجود ہے ٹھیک ہے پیج نمبر تھرٹین کی اوپر ایسیڈ بیس بیہیوئیر آف آکسائیڈ والا ٹاپک ہے اس کے اندر سے کافی شارٹ کوسٹن کریئٹ ہو سکتے ہیں یا کسی اور اکسائیڈ کے بارے میں آ سکتا ہے لانگ کوسٹن آ سکتا ہے اس میں سے لانگ اور شارٹ یہ ٹاپک ہیں جن سے لانگ اور شارٹ دونوں طرح کے کوسٹن کریئٹ ہوتے ہیں پھر ہے ریاکشن آف آکسائیڈ آف گروپ ون ویڈ وارٹر اینڈ اس ڈیلیوٹ ایسڈ لائک ایچ سی ایل یہ ہمارے پاس موجود ہے بچو اور یہ آپ کو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ آپ کی بک کا پیج نمبر ٹوئنٹی تھری وہاں پہ موجود ہوگا اور پھر کلورائیڈ آف کاربن سیلیکان اینڈ لیڈ آپ کو بتا ہے کہ اس میں اکثر ایک کوسٹن ہم دیکھتے ہیں کہ سی سی ایل فور ہیڈرولائز نہیں ہوتا جبکہ سیلیکان اور جو باقی ہمارے پاس کلورائیڈ ہیں وہ ہیڈرولائز کیوں ہوتے ہیں تو اس کا میکنزم بھی بعض دفعہ لانگ کوسٹن میں پوچھا جاتا ہے تو یہ کلورائیڈ آف کاربن سیلیکان اینڈ لیڈ والا تیار کرنا ہے بہت ایمپورٹن ٹاپک ہے جس میں سے شارڈ کوسٹن نکلنے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے ٹرینڈ ان سالوبلیٹی آف ہیڈرو اکسائیڈ سلفیٹ کاربونیٹ یہ ہمارے پاس سالوبلیٹی کا ٹرینڈ آپ نے تیار کرنا ہے ٹرینڈ ان تھرمل سٹیبیلٹی آف کاربونیٹ اینڈ نائٹریٹ تھرمل سٹیبیلٹی الگ ٹاپک ہے سالوبلیٹی الگ ٹاپک ہے ایک اور کوسٹن ہے بیریلیم اپنے فیملی مبر سے کیوں ڈیفرنٹ ہے الیون پوائنٹس آپ کی بک میں گیون ہے وہ تیار کرنا ہے اینڈ پیئر افیکٹ آپ نے تیار کرنا ہے اب بچوں اس کے لیے مست میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو میں نے موسٹ ایپورٹن ٹاپک لکھے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کی ڈسکرپشن کے اندر ویسے تو بہت سارے بچوں کو وہ ایپورٹن ٹاپک مل چکے ہیں کیونکہ آپ لوگ میرے ساتھ پہلے سے اٹیچ ہے لیکن پھر بھی جن بچوں کو نہیں پتا بچوں اس کی جب آپ ڈسکرپشن میں جاؤ گے تو میں نے اس کا پیج لگا دیا ہے جس کے اندر سے کچھ شارڈ کوسٹن بھی ہیں جو کہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں تو وہ ایمپورٹنٹ کوسٹن انہی ٹاپک کے اندر سے نکلے ہوتے ہیں تو ان ٹاپک میں سے یا کچھ ہیلوجنز میں ہے جیسے آکسیڈائزنگ پاور آف ہیلوجن کا آرڈر لکھنا ہے ریڈیوسنگ آرڈر جو ہیلائیڈ آئین کا ہے وہ لکھنا ہے تو اس کے اوپر شارڈ کوسٹن جو ہے وہ میں نے بچوں کو اس ٹاپک کے ساتھ ٹک کرائے ہوئے ہیں تو وہ آپ نے ضرور پیج کو سامنے رکھ کے ٹک کر کے سال کرنا ہے تاکہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہونا چاہیے چپٹر نمبر فورٹین ہے اس میں کوارڈینیشن کمپاؤنڈ یعنی بچوں کوارڈینیشن کمپاؤنڈ کا مطلب ہے اس کی ڈیفینیشن میں نے تیار کرنی ہے سنٹرل میٹل مجھے پتا ہونا چاہیے اس کے بعد سنٹرل میٹل کے پاس لیگنٹ اس کی ٹائپس آنی چاہیے لیگنٹ اور اس ٹائپ کے اوپر لانگ پوچچن آ سکتا ہے بچے اور اسی طریقے سے کوارڈینیشن سفیر کوارڈینیشن نمبر ٹھیک ہے یہ ساری چیزوں کے بعد نامن کلیچر یعنی اس میں کوارڈینیشن کمپاؤنڈ ایکسرسائز کا کوارڈینیشن نمبر فور کا اے اور بی پارٹ آپ نے کرنا ہے اب کیمسٹری آپ مینگنیز آئرن اور کپر یہ تینوں میں سے کوئی ایک کیمسٹری آنے کے بہت زیادہ چانس ہیں ٹھیک ہے ان تینوں کی کیمسٹری کا مطلب ہے ان کے آپ مین ریاکشن تیار کریں ٹیکنیک ہے ایکسرسائز کا لانگ کوسٹن جو ہیں وہ تھری اے بی سی ڈی پارٹ ان میں سے ہر سار کوئی نہ کوئی کوسٹن نکلتا ہے یہ مست آپ کو آنا چاہیے تو یہ چپٹر فورٹین کے امپورٹن ٹاپکس ہیں چپٹر ففٹین پہ آتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈ چپٹر کا نام ہے کول ایز ای سورس آف آرگینک کمپاؤنڈ ایک امپورٹن ٹاپک ہے فنکشنل گروپ اینڈ ہومولوگا سیریز کی کریکٹرسٹک کے اوپر کوسٹن آ جاتا ہے فنکشنل گروپ کی امپورٹنس آ جاتی ہے آرگینک ہیمسٹری میں بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے اور ایک ہے بچوں پارشل اور ٹوٹل سنتھیسز تو وہ آپ جب اس کی ڈسکرپشن میں جاؤ گے تو اس کا امپورٹنٹ کوسٹن کا پہ ہی لاؤ گے تو اس کے اندر وہ بھی میں نے کوسٹن مینچن کیا ہوئے جو ایکسرسائز کے اندر شارڈ کوسٹن ہے تو یہ شارڈ کوسٹن اس طرح کے آپ نے ادھر سے دیکھ لینا ہے اب چپٹر سکسٹین ہے بیٹا اب اس کے لیے لازم بات ہے وہ پیج ہوگا تو میں نے یہاں تو ہیڈنگ لگا دی ہے وہاں پہ اس کا ایک یعنی ہر رییکشن نہیں ہے ایک ایک دو دو رییکشن ہے وہ تیار کرنے آئیسومیرزم کمپلیٹ تیار کریں بیٹا لیکن پھر بھی آپٹیکل آئیسومیرزم کے آنے کے بہت چانسز ہیں آپٹیکل آئیسومیرزم یہ بہت امپورٹنٹ ہو سکتا ہے رییکشن آف الکین کے اندر اگر ہم آتے ہیں تو بچو رییکشن آف الکین میں میں چار رییکشن بچوں کو ٹک کراتا ہوں جس میں میں کہتا ہوں مارکونی کوف رول والا جسے ہم ہائیڈرو ہیلوجینیشن کہتے ہیں اچھا اسی طریقے سے ہم ہیلو ہائیڈریشن والا اور ایک اور ہے اوزونو لائسز والا اسی طریقے سے پولیمریزیشن یہ چار رییکشن ہیں لیکن وہاں ڈسکرپشن میں جو پیج لگا ہوا ہے وہاں پہ اس میں بقاعدہ لکھا ہوا ہے اسی ایڈنگ کے ساتھ جیسے بک میں دی ہوئی ہے تو یہ اس کے چار رییکشن وہ تیار کرنے ہیں ایسی ریٹی آف ٹرمینل الکینز میں بچو امونیکل سلور نائٹریٹ اور امونیکل کیوپروسکلورائیڈ والا امونیکل سلور نائٹریٹ امونیکل کیوپروسکلورائیڈ کا رییکشن جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے الیکٹروفیلک سبسٹیٹیوشن رییکشن آف بنزین میں نائٹریشن سلفونیشن ہیلوجینیشن الکائلیشن اسائلیشن آرثو پیرا اینڈ میٹر ڈائریکٹنگ یہ ٹاپکس ہیں اگر یہ دیکھیں تو یہ چپٹر کو میں نے ریڈیوز کر کے تقریباً تھرٹی پرسنٹ کر دی ہے تو یہ پورشن اگر آپ تیار کر لیں گے تو آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا چپٹر سیونٹین مست ہے بچو ان چار کوسٹن میں سے ایک کوسٹن ضرور آئے گا ایسن وان ایسن ٹو لانگ کوسٹن اکثر آتے ہیں ای وان ای ٹو یہ رییکشن آف گریگناٹری ایجنٹ پانچ رییکشن دی ہوئے ہیں اور رییکشن آف انزائن اے رییکشن آف امائنز ان چار ٹاپک میں سے مست کوسٹن ہوگا اور ایسن وان ایسن ٹو ای وان ای ٹو میں سے زیادہ آنے کے چانسز ہیں رییکشن آف گریگناٹری ایجنٹ بھی کبھی جان نہیں چھوڑتا تو یہ آپ کو اگر چار ٹاپک کے اوپر گریپ ہے تو انشاءاللہ آپ کا پیپر اس چپٹر میں سے بہت اچھا ہو جائے گا چپٹر ایٹین میں سے لوکس ٹیسٹ کر لیں ٹھیک ہے پرائیمری سکنٹری ترشیلی الکول کے لعدہ کرنے کا اسی ہیڈنگ کے ساتھ بک میں ملے گا میں نے کوشش کی ہے بک والی ورڈنگ لکھوں میکنیزم آف الکول کنڈنسیشن یہ بچو ایسیڈ کیٹلائز ڈی ایڈریشن کے ہیڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے الکول کنڈنسیشن بھی اسے پڑھتے ہیں الڈول الگ ہے الکول کنڈنسیشن ہے کمپیریزن آف ایسیڈ ایٹی آف فینول الکول اینڈ کارباکس لکھ ایسیڈ بچو یا یہ یا یہ ان دونوں میں سے ایک ضرور آئے گا آپ دیکھئے گا ایسیڈ ایٹی آف فینول الکول اینڈ کارباکس لکھ ایسیڈ یا پریپریشن آف فینول میں سے مسٹ کوسٹن آتا ہے بچو اور اسی طریقے سے کوب سمیت رییکشن ہے فینول کے رییکشن میں دیا ہوا اور ویلیم سن سنتیس ایتھر میں دی رہی ہے یہ ٹاپک آپ اس میں سے اگر پریپیئر کر لیں گے تو آپ کا چپٹر ایٹین اچھا پریپیئر ہو جائے گا اب ہم آتے ہیں چپٹر نمبر نائنٹین چار ٹاپک ہیں بٹا الڈول کنڈنسیشن کینی زیرو رییکشن ہیلو فارم رییکشن ایڈیشن آف ایمونیا ڈیریویٹیو یہ چاروں میں سے مسٹ آپ کا کوسٹن لگنا ہے اور ایڈنٹیفکیشن ٹیسٹ ہیں بچو جو الڈی ہیڈزن کی ٹونز کو لدہ کرتے ہیں جس میں فیلنگ سلویشن بینڈک سلویشن اور آپ کے ٹولنڈ ری ایجنٹ وغیرہ ہیں اسی طریقے سے چپٹر نمبر ٹوئنٹی بے آئیں تو بچو ایک کوسٹن بہت آنے کا چانس ہے میکنزم آپ ایسیڈ کیٹالائز اسٹیریفکیشن فشر اسٹیریفکیشن کے نام سے جانتے ہیں یہ کافی ایمپورٹن ٹاپک ہے اس کو آپ نے ضرور دیکھ کے جانا ہے بچو میں تو سمجھتا ہوں ٹونٹی میں اس کے آنے کے بہت چانسز ہیں ڈی کاربو آکسیلیشن کنوریون میں آ سکتا ہے بچو یہ آپ سے کہہ سکتا ہے کاربو آکسیلیک ایسیڈ سے میتھین بنائیں ایسیڈک ایسیڈ سے یا پروپنو ایسیڈ سے ایتھین بنائیں اس طرح کی کنوریون اس پر اوپر آتی ہیں اس کو اچھا کر لینا ہے رییکشن آف ڈیریویٹیو میں ایسیڈ این ہیڈرائیڈ کو ذرا اچھے طریقے سے پڑھ کے جانا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بچو اس چپٹر کے ٹونٹی کے موسٹ ایمپورٹن کسٹن ہے اب ہم اس کا سکرین شاٹ لینا ہے تو لے لیں ویسے ڈسکرپشن میں بچو جو اس کا پیج ہے اس سامنے پرنٹ نکال کے ہارڈ فارم میں اگر اپنے پاس رکھ لیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اب ہمارے پاس بچو نیکس پہ آتے ہیں نیکس ٹونٹی چپٹر میں سے کیا کریں ہم تو نیکسٹ ہمارے پاس بچو ٹونٹی ٹونٹی وان ٹونٹی وان ٹونٹی ٹو اور ٹونٹی 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 فور میں سے کیا کرنا ہے تو نیکسٹ ہم اپنے چپٹر نمبر ٹوئنٹی بھی آتے ہیں یہ کچھ بچوں کو آسان بھی لگتے ہیں کچھ بچوں کو مشکل بھی لگتے ہیں کچھ لوگ رٹے والے ہوتے ہیں ان کو بہت آسان لگتے ہیں چپٹر نمبر ٹوئنٹی ہے ٹوئنٹی ون ہے بائیو کیمسٹری بائیو کیمسٹری بیٹا ویسے تو آپ کو پتا ہے اس میں ڈی این اے اور آر این اے میں ڈیفرنس بھی آ جاتا ہے فیٹ اڈ آئل میں ڈیفرنس بھی آ جاتا ہے لیکن یہ تین ٹاپک آپ نے مشک تیار کرنے ہیں اس میں سے ایک کونسا ہے جی کاربو ہائیڈریٹس لانگ پوششن نکل سکتا ہے بٹا کاربو ہائیڈریٹس کاربو ہائیڈریٹس اور کونسا ٹاپک آ سکتا ہے جی پروٹینز پروٹینز اور کونسا ٹاپک ہے ہمارے پاس لیپیٹس ٹھیک ہے یہ تو تین ٹاپک آپ تیار کرنے ہیں اور باقی جو میں نے وہاں پہ ایکسرسائز میں کچھ شارڈ کوسٹن منشن کی ہیں جیسے ڈی این اے آر این اے میں ڈیفرنس ہے فیٹ اڈ آئل میں ڈیفرنس ہے تو اس طرح کے کچھ کوسٹن جو ہیں یا انزائم میں جو ہے وہ بسیکلی ٹیمپریچر والا فیکٹر ہے تو وہ آپ جب اس کے پیج کو دیکھیں گے تو وہاں پہ میں نے اس کے شارڈ کوسٹن میں مینشن کرنی ہیں تو یہ تین ٹاپک آپ نے اس کے تیار کرنے ہیں چپٹر نمبر ٹونٹی ٹو ہے ٹھیک ہے انڈسٹریل کیمسٹری انڈسٹریل کیمسٹری بیٹا یہ چپٹر بچوں کو تنگ کرتا ہے کیونکہ ہر بچہ رٹا اچھا نہیں لگا سکتا لیکن اس میں چار ٹاپک یہ تیار کرنے انشاءاللہ اچھا بے پر ہو جائے گا ایک تو ڈائیز کی اوپر کوسٹن آنے کے چانسز ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ پیسٹی سائیڈز پیسٹی سائیڈز تھرڈ پیسٹی سائیڈ کے بعد سنثیٹک پولیمر سنثیٹک پولیمر اچھا یہ چوتھا کوسٹن آپ کے پاس کیا ہے ایڈ ہے سیف یہ ایمپورٹن ٹاپکس ہیں بیٹا جن کو آپ بلکل چھوڑ نہیں سکتے اب آتے ہیں چپٹر نمبر ٹونٹی تھری انوارمنٹل کیمسٹری کے اوپر ٹھیک ہے چپٹر نمبر ٹونٹی تھری انوارمنٹل کیمسٹری اس میں کیا کریں یہ تو جسٹ میں بچے سے کہتا ہوں بچے نہ گھر میں نہ ایک گھنٹہ لگا کر ریڈنگ کرنے میں کہتا ہوں آپ اس کانسر لکھ لیں گے جس بچے نے آج تک اس کو چھوڑا ہوئے میرا مشورہ مانے جسٹ ریڈنگ کر لیں وہ اس کا پیپر اٹیمپٹ مسٹ کر لے گا اس میں مسئلہ ہی کچھ نہیں ہوتا بیٹا ایسٹ رین ہے ایسٹ رین اچھا گلوبل وارمنگ گلوبل وارمنگ اور سٹیٹوس فیر کا جسٹ آپ نے ریڈ کرنا ہے بچے گلوبل وارمنگ کے بعد اگر ہم اس میں دیکھیں آٹو موبیل کا ٹاپک ہے آٹو موبیل میں اگر ہم آتے ہیں تو بچے ہم عام طور پر کیٹالائٹک کنورٹر کے نام سے اس کو جانتے ہیں اور نمبر فور آپ کے پاس ہے بچے ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ یہ آپ ان کو ریڈ کر لیں جسٹ آپ ریڈنگ بھی کر لیں گے تو یہ بات بن جائے گی تو بچے آپ ہم آتے ہیں چپٹر نمبر ٹونٹی فور اور لاسٹ چپٹر جس میں بھی چوائس پہ اس کو چھوڑا ہوا ہے اس کے دو نمیریکل ہیں میرا مشورہ ہے کہ وہ دو نمیریکل کمبسٹن آنلیسز کے مست کر کے جائے جیو اور میرے خیال میں ٹوٹل دس منٹ نہیں لگتے وہ نمیریکل سامنے میٹرک لیول کے نمیریکل ہیں چپٹر نمبر ٹونٹی فور انیلیٹیکل کیمسٹری ہے یہ ٹھیک ہے انیلیٹیکل کیمسٹری میں ایک تو کمبسٹن آنلیسز کا پروسیجر کرنا ہے کمبسٹن آنلیسز اس کا پروسیجر صرف کر لے اور ساتھ ایکسرسائز کے دو نمیریکل ایکسرسائز کا لانگ کسٹن نمبر ٹو اور ٹری یہ دو نمیریکل مست کر کے جائے جس نے بھی چوائس پہ چھوڑا ہوئے ہو سکتا ہے بچوئی ان میں سے لانگ کسٹن اس کا لگ جائے شارڈ میں بھی آ سکتے ہیں اب ہمارے پاس اس کے بعد ہے این ایم آر این ایم آر نیوکلئر مگنیکٹک ریزوننس اور تیسرا کوسٹن ہے ماس سپیکٹرومیٹری ماس سپیکٹرومیٹری آئی آر کو جسٹ آپ نے ریڈ کرنا ہے ایک دفعہ اور اس سے ریلیٹڈ بچو چھوٹے چھوٹے شارڈ کوسٹن اس لیے میں پھر کہوں گا جب آپ نوٹس استعمال پیپر یوز کروگے تو آپ کو انشاءاللہ وہ بھی مل جائے گا کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ایکسرسائز کا کونسے شارڈ کوسٹن ہے تو یہ چیزیں ہیں پھر اگین بچو بیسٹ آف لک کوشش کریں حمد نہ ہاریں ٹائم بہت ہے جب تک میدان سے نہیں بھاگیں گے آپ جیت جائیں گے اور اگر میدان چھوڑ گئے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اس لیے میدان چھوڑنا نہیں ہے دو دن لگے رہنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ریوارڈ دے گا شکریہ